بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ویلکم کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں آج کا یہ جو سیشن ہے یہ نیڈی 3 سپٹیمبر 2021 تو اس کا بقیدہ آگاز کرنے سے پہلے طلاب تکران پاک جی بھوٹا صاحب جزاک اللہ جی ٹریننگ کا بقیدہ آگاز طلاب تکران پاک سے ہو گیا ہے تو ابھی ہم ایک دوسرے سے تعرف کریں گے آپ سب اپنا اپنا نام یونین کونسل اور عوضہ پتائیں گے تو میرا نام محمد شہزاد سین ہے میں فسیلی ٹیٹر ہوں اس ٹریننگ کا جی ٹینکیو سو مچ اس کے بعد ہمارا آ جائے گا ویرنگ آف ماسک تو ماسک پہننے کا طریقہ جی سر فراد صاحب ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ماسک کے دو کلر ہوتے ہیں ایک تھوڑا ہلکا کلر ہوتا ہے ایک تھوڑا گڑا کلر ہوتا ہے تو کونسا کلر ہم نے اندر کو رکھنا ہے اور کونسا باہر کو رکھنا ہے ہاں جی زہر صاحب تھوڑا ہلکا کلر ہوتا ہے اصل میں یہ فیلٹر ہوتا ہے اگر آپ نے لوگوں سے بچنا ہے تو یہ آپ کا ہلکا کلر باہر کی طرف ہوگا اور اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو وہ ہلکا کلر اندر کو رکھے گا تو ہم سب نیم آسک ایسے لگائے ہوئے ہیں جیسے ہم سارے بیمار ہیں سوائے زہر صاحب کے ٹھیک ہے تو اس کروڑا میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو وائرس ہے اس سائز میں اتنا بڑا ہے کہ وہ کپڑے میں سے بھی نہیں گزر سکتا اس لیے جیسے بھی ہو ہم نے ماسک ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ ہے آپ سے ٹیسٹ لینا ہم نے کہ آپ لوگ پولیو کے بارے میں پہلے کیا جانتے ہیں جی علی صفدر صاحب پولیو کیا ہے زیادہ تار تار بچے کو مزور کرتا ہے بہت چھوٹے بچے جن کو بہت ساپڑا گیا ہے انہوں نے تو یہ زیادہ چھوٹا گیا ہے یہ تو وائرس ہے آرس کا نام پولیو مائک اچھا دی یہ ایک متعدیب مرض ہے سب سے پہلے یہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک وائرس ہے جب کسی بچے پہ یہ حملہ کرتا ہے تو جسم کے جس ہی حصے پہ بھی یہ حملہ کرتا ہے وہ حصہ اچانک ڈیلر ڈالا ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے کہ اگر یہی وائرس فیپڑوں کے نظام پہ حملہ کر دے تو چونکہ یہ ہم نے پڑھا کہ یہ جس ہی حصے پہ بھی حملہ کرے گا وہ ڈیلر ڈالا ہو کر کام چھوڑ دے گا تو جب فیپڑوں پہ کرے گا تو وہ فیپڑے بھی کام چھوڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں بچے کی خدان خاصتہ موت واقعہ ہو سکتی ہے اب پھر آگے ہم جب جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ موت بڑا نقصان ہے یا پولیو سے بچے کا مزور ہونا بڑا نقصان ہے دونوں میں سے نقصان بے شک دونوں ہی بہت بڑے نقصان ہیں لیکن کمپیرٹیبلی اگر دیکھیں تو سمجی طور پر وہ بچہ جو اپاہج ہو جاتا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور آپ نے ہی پوری زندگی اس کی تمام ضروریات پوری کرنی ہے وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے آپ کو سماجی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے معاشی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے تو دوسری طرف جو بچہ خدان خاصتہ پولیو کے وائرس کے حملہ کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے وہ دس دن مہینہ چھ مہینے سال دو سال کبھی کبھار پھر بس اس کی حسطی ختم تو جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے سماجی طور پر اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی ان بچوں کو لوگوں سے چھپاتے بھی ہیں کہ کسی کو یہ نہ پتا چال جائے کہ ان کے گھر میں کوئی مزدور بچہ ہے جب ہم سماجی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بندن بانگتے ہیں تو اس میں بھی یہ بچہ رکاوٹ بنتا ہے تو اس لیے دونے بہت بڑے نقصانات ہیں اب ہم ہم آگے جب جائیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں پولیو کی سیچویشن کیا ہے تو دنیا پوری میں صرف دو ممالک ایسے ہیں جن میں اب بھی پولیو کا وائرس موجود ہے اس میں پاکستان اور دوسرا افغانستان اب اگر مزید اس کی بات آگے بڑھائیں تو دونوں ممالک میں کتنے کتنے کیس ہیں اب تک ایک ایک ہی کیس ہے پولیو کا دونوں ممالک میں ایک ایک ہی کیس ہے ڈسٹک گجرہ والا میں سرولنس کے دران جو انوائرمنٹل سیمپلز ہیں وہ بھی نیگٹیو ہیں ٹھیک ہے ہم بالکل اس بات کے قریب ہیں کہ ہم بھی پولیو فری ہو جائیں اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے ہم نے سرولنس کے عمل کو تیز کرنا ہے مثلا اے ایف پی اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر اے ایف پی کیس پولیو کا کیس نہیں ہوتا ہر اے ایف پی کیس پولیو کا کیس نہیں ہوتا مگر ہر پولیو کا کیس اے ایف پی کا کیس ہوتا ہے ہر پولیو کا کیس اے ایف پی کیس ہوتا ہے اب جو ہم سرولنس کرتے ہیں اس میں کتنے سال تک کے لوگوں کی سرولنس ہم اے ایف پی کے لئے کرتے ہیں ایف پی کے لئے کرتے ہیں جی تو کتنے سال تک کیا ہے ایج پندرہ سال ہر وہ مریض جو جسم کے کسی حصے کا ڈیلہ ڈالا ہونے یا کسی حصے کے کمزور ہونے کی شکایت کرے تو ہم نے اس کو اپنی سرولنس میں لانا ہے کب جب اس کی عمر پندرہ سال تک ہے اب عمر بھی پندرہ سال ہے اس کے بعد اس کے اس جسم کے حصے کو کمزور ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا جی چھے ماہ سے کم عرصہ ہو چھے ماہ سے کم عرصہ ہو تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اے ایف پی کا کیس ہے اگر عمر پندرہ سال سے زیادہ ہو عرصہ چھے ماہ سے زیادہ ہو تو پھر ہم اس کو اے ایف پی کے کیس میں نہیں اینٹر کریں گے اب آپ میں سے اے ایف پی کی طریف کوئی بندہ بتا دے میں نے تو ساری آپ کو بتا دیا ہے ایف پی کا کیا سوال پوچھنا ہے گر سے جا کے دین کو کیا کہنا تو آپ نے ہر گر سے جو اے ایف پی کا سوال پوچھنا ہو کیا سوال پوچھنا ہے یہ کہ یہ آپ نے دیکھا کیا بچا ہے جو چھے ماہ پندہ سال سے کام عمر پر پچھے میں چھے ماہ سے کوئی ملکریوں سے بھی ہے ایف پیشم کا ایسا بھی کنے رہا ہے چھے گھر میں کوئی پندہ سال سے چھوٹا بچا ایسا ہے جو بچا سال چھے ماہ کے درام جس کو کوئی جسم کا ایسا اچھا چاند بھی گرڑا لوگ کے کام کرنا چھوڑ گیا ہو یہ تریفٹیلی شیف کے بچھے میں لکھے ہوئی ہے اچھا جب ہم نے جب یہ اے ایف پی کا کیس لوگوں سے پوچھنا ہے تو ہم نے اس علاقے کی رسم و روایات کو مد نظر ضرور رکھنا ہے فرض کریں ہم کسی کو ڈریکٹ جا کے پوچھتے ہیں کہ تو اڈریک ہے بچن فالہ اتنی ہویا تو وہ ہمارے لیے مشکل پیش کر سکتی ہے آپ کوئی ایسا طریقہ ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جس سے وہ خود بتائیں اب میں تو کہتا ہوں کہ آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں تو اس کے بچے کا نہ پوچھیں اسے آپ اس طرح گول مل سوال پوچھیں کہ کیا آپ کے محلے میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کے جسم کا کوئی حصہ کمزور ہو ٹھیک ہے ایسا ایسا پھر یا آپ کے کوئی جاننے والا ایسا ہے یا آپ کے گھرمی تو نہیں پہلے اس کی ایک لائن بنائیں پھر ڈریکٹ نہیں جاتے پوچھیں کہ تو اڈریکٹ کے انفالہ اتنی ہویا تو پھر تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے اب اے ایف پی یہ سوالہ آپ نے جی آپ کی ٹیم میں یہ جتنی بھی ابزرویشنز آئی ہیں یہ ٹیم میں ذرا نہیں پوچھ رہی ہیں تو اس سوال پہ آپ نے زور دینا ہے زیرو ڈوز بچے سب سے پہلے وہ کون سے ایسے بچے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیرو ڈوز بچے ہیں تو اس میں اسی طرح آئیں جی زیرو ڈوز بچے میں سب سے پہلے عمر کتنی ہونی چاہیے دو سال سے کم دو سال تک کا کوئی ایسا بچہ جس کو روٹین ای پی آئی جس کو روٹین ای پی آئی کا کوئی ٹی کا نہ لگاؤ روٹین ای پی آئی کا کوئی ٹی کا نہ لگاؤ اب اس سوال کو بڑی بریقی سے پوچھنا ہے ویسے ہی جب آپ کسی گھر سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کے بچے کو ٹی کا لگا ہوا ہے تو کوئی بندہ وہ ٹی کا بتا دیتا ہے جو اس کی برث ڈوز تھی کوئی بندہ وہ ٹی کا بتا دیتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے جی وہ وہاں پہ ٹی کا لگا ہوایا تھا ٹھیک ہے اب اس کو یہ کلیر کریں کہ جو حفاظتی ٹی کا جات میں سے جو ہمارا پروگرام ای پی آئی کا ہے ان ٹی کو میں سے کوئی ٹی کا لگا ہوا ہے تو پھر آپ اگر وہ نہ کا جواب دیں پھر آپ اس کی بچے کی عمر کا سوال کریں اگر وہ بچہ دو سال کی عمر سے چھوٹا ہے اور اس کو روٹین ای پی آئی کا کوئی ٹی کا نہیں لگا تو پھر آپ اس کو زیرو ڈوز میں لکھیں گے اب ہمارے ہاں جب سے یونین کانسل میں اندراج کے لیے کارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے ہمارے ویکسینیٹر بھائی اور ہم خود اس طرح کی سفارشات کر دیتے ہیں کہ اگر بی سی جی نہیں بنا تو آپ اس کو پولیو کے کترے بنا کے کارڈ دے دیں کیوں جی جس کو آپ نے کارڈ دے دیا ہے پولیو کے کترے پلا دیئے ہیں لیکن بی سی جی یا روٹین ای پی آئی کا کوئی ٹی کا نہیں لگایا وہ آپ کے زیرو ڈوز میں شامل ہوگا بات ٹیکے کی ہے پولیو ڈرافز کی بات ہے ہی نہیں بات ٹیکے کی ہے بات کارڈ کی نہیں ہو رہی کیوں اس کا کارڈ بنایا کہ نہیں بنا آپ نے اس بچے کو جس کی عمر دو سال سے کم ہے اور اس کو روٹین ای پی آئی کا کوئی ٹی کا نہیں لگا آپ نے اس کو زیرو ڈوز میں لکھنا ہے ٹیک ہے جی آپ کوئی شک کہ پھر بھی کہتے ہیں چلیں جو جی ایک منٹ پہلے سب سے پہلے آپ آئیں کہ ای پی آئی ای پی آئی کیا ہے ایکسپینڈڈ پروگرام آن ایمونائزیشن یہ تسری پروگرام ہے جیسے جیسے ہم میزل روبیلہ میزل کا ٹیکہ پہلے رہا گیا ہے اب روبیلہ آ گیا ہے اور روبیلہ کا کمپین آئے گی کمپین کے بعد دسمبر میں یہ سمپل میزل کا ٹیکہ نہیں رہے گا اس میں وہ روبیلہ کی ویکسن بھی اسی انجیکشن میں شامل کر دیں گے اور یہ ٹیکہ بقیدہ طور پر روٹین ای پی آئی میں شامل ہو جائے گا ٹیک ہے اب کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو وہ برث ڈوز والا ٹیکہ ہے وہ روٹین ای پی آئی میں شامل ہے روٹین ای پی آئی کے بات کریں کارڈ کی نہیں رکمنڈڈ فار ای پی آئی کی بیماریوں میں شامل ہے نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم روٹین دوسری بات جو آپ کا یہ ٹیکہ لگ رہا ہے برث ڈوز والا کیا جس جس آر ایچ سی میں یا ٹونٹی فور بائی سیون میں ڈیلیوری ہو رہی ہے وہاں پہ ٹیکہ لگا کے بقیدہ اس کو کارڈ ایشو کر رہے ہیں میرے خیال میں تو یہ ایسے ہی گنجے کانے کا بات ہی ہے کر دیا لگا دیا نہیں لگا دیں ٹیک ہے جی وہ بھی کیوں کہ ہماری ایل ایچ ایس اپنی ایل ایچ ڈیولیو سے بڑا سختی سے یہ ریکارڈ مانگتی ہیں تو اس لیے پھر یہ آپس میں بعض بی ایس یوز کی اور ڈیلیوری سینٹر کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے کہ یہ تو میرا کہہ ساتھ آپ نے کیسے لگوا دیا کیوں جی ایسے ہی ہے نا تو یہ اس لیے آپ ابھی تک ہمیں بقاعدہ طور پر اس کو روٹین ای پی ای میں شامل نہیں کیا تو ہم اس کو کانٹرنگ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کمپین میں اس دفعہ ویٹامن اے کے کیپسل بھی شامل ہیں ویٹامن اے کے کیپسل شامل ہیں اب پہلے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیپسل دو قسم کے ہوتے ہیں تو میڈم بتائیں گی کون سے دو قسمیں ان کی ایک ریڈ ہے ایک بلیو ہے میڈم آپ کو کوئی پتا ہے کہ یہ ریڈ اور بلیو کیوں ہیں بلیو میں ایک لاکھوں یونٹ ہے اور بیٹ میں دولا اور چھ ماہ سے چھوٹے کو ہمیں دینے ہی دینے نہیں چھ ماہ سے جب بچہ بڑھا ہوگا تو سال تک ہمیں بلیو دینے اور جو بچہ سال سے بڑھا ہوگا اس کو ہمیں دینے ہی جی ٹھیک ہے انہوں نے میں چھوڑا سا کر رہا تھا جی ایک سال سے لے کہ پونچ سال تک ہوں اسے کہ میں پونچ سال ہی کر رہا تھا وہ تیر سال سے بڑھا تھا ٹھیک ہے چلیں مزید تسری کوئی کر دیں جی ہاں جی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ چھ ماہ سے چھوٹے بچوں کو کیوں بیٹا من اے کا کیپسول نہیں دینا اچھا جی اب اگر آگے جائیں تو ویٹا من اے کن کن بیماریاں سے بچاتے ہیں بینائی سرس جی آپ تاہر ہیں نائٹ بلائنڈنیس اور نمونیا اور دست کی بیماریاں سے بھی بچاتے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم نے کن کن بچوں کو ویٹا من اے کے کیپسول نہیں دینا تو بتا سکتا ہے اس کمپین میں ہم نے کن کن بچوں کو ویٹا من اے کے کیپسول نہیں دینا جی سرفراہ صاحب نہیں بتا جی بتائیں کس کس کو نہیں دینا ایک چھ ماہ سے کم بچے چھ ماہ سے کم عمر بچے نمبر ایک نمبر دو ٹرانزٹ ٹرانزٹ پہ نہیں دینے جی ہاں جی کتنے ڈیوریشن کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے جی یہ کسی ایک کمپین میں اس طرح ہوا تھا کہ بیٹا من اے کی سپیشل کمپین ہوئی تھی علی پور چٹھا میں تو نیکسٹ کمپین جو آئی تھی تین ماہ سے پہلے اس میں یہ کہا گیا تھا کیلی پور چٹھا کے لوگوں نے یا وہ بچے جو کہیں سے ویٹا من اے کے کترے پی کے آئے ہوں اور ان کو بھی تین ماہ نہیں ہوں تو آپ نے ان کو ویٹا من اے کے کترے نہیں دینے اور ایک رہ گیا ٹرانزٹ کی بات انہیں نے بتا دیا ہے ٹرانزٹ پہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے اور جی ایک رہ گیا بس جی چلیں پھر ایک اور رہ گیا آپ ہی دا چھڑیے وہ بچے جو والدین کی نگرانی کے بغیر گلیوں بزاروں میں آپ کو ملیں گے آپ نے ان کو بھی ویٹا من اے کے کیپسول نہیں پلانے اس کے لیے بچوں کے والدین یا کسی بڑے کا پاس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی یہ بات غور سے سن لیں یہی دس منٹ بعد آپ سے سوال ہونا ہے جو بھی یونی سیف سے کوئی بندہ آئے گا وہ آپ سے یہی سوال آکے کرے گا تو یہ بات پکی ہو گئی کہ چھے ماہ سے چھوٹے بچے کو کیپسول نہیں دینا یہ بھی بات پکی ہو گئی کہ ٹرانزٹ پہ بھی کیپسول نہیں دیے جائیں گے یہ بات بھی پکی ہو گئی کہ جن بچوں نے پہلے کیپسول پیا ہے اور ابھی تین ماہ نہیں ہوئے ان کو بھی نہیں دینا اور ایک بات جو بچے بیمار ہیں چلیں باٹ صاحب کی بات پہ بھی آ جاتے ہیں بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ڈاکٹر نے ایسے ہی نہیں آپ نے مان جانا جیسے اور ہماری قوم جو ہے نا وہ بڑی ٹونڈتی رہتی ہے کوئی سولتے ہیں کیسے بنوانا میڈیکل لیسنس کے لیے ہے اور کہنا یہ ہے کہ بیچ میں لیکھ دیں یہ بندہ فیٹ نہیں ہیلمٹ کے لیے ٹھیک ہے بے شمار ایسے لوگ مجھے بیلتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر سے لکھوا دیں کہ یہ بندہ بیمار ہے ہیلمٹ اس کے لیے اچھا نہیں میڈیکلی فیٹ ہے ڈرائمنگ کے لیے بڑے سارے لوگ مطلب ہے ایسی باتیں ہیں اب بڑے سارے لوگ کرونا کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ اور یار کسے طریقے بیسے ہی نہیں چڑھ جاندہ ٹھیک ہے نہ ہی لگوانا پڑے ٹھیک ہے تو اس طرح بے شمار لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا لیکن اس کے لیے تھینٹک ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ اور اوپر دکھا ہوا ہو میں نے ایسے بچے خود دیکھے ہیں جی یونین کونسل کوٹ نیت خان آج نہیں میں نے وہاں پہ بچہ دیکھا ہے وہاں پہ ڈاکٹر نے بقیدہ لکھا ہوا تھا کہ اس بچے کو کسی قسم کی کوئی ویکسین نہیں دینی ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ کے پاس تھینٹک سیٹیفکیٹ اگر گاروالے دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے برہار کسی کی بات پہ نہیں کہ نہیں جنہیں کوئی گال دین نہیں پلان ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے اب اس کے بعد اور کے بعد جی بیٹامن ایک بارے میں اگر کوئی بچہ تھوک دیتا ہے ہاں جی کوئی مجھے بتائے گا کہ میں نے بیٹامن اے کا کیپسل ایک بچے کو پلایا اور اس نے اسی وقت تھوک دیا تو اس کو دوبارہ پلائیں گے یا کیا کریں گے نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ آئیلی ہوتا ہے اور جو ہی یہ زبان کے ساتھ زبان ہمارے جسم کا سب سے زیادہ سرائت کر جانے والا کوئی بھی چیز ہو اس پہ ڈالیں اسی وقت وہ سرائت کر جاتی ہے تو یہ جو بیٹامن اے کے کیپسل ہیں جب آپ بچے کی زبان پہ ڈالیں گے تو وہ اس طرح چپک جاتے ہیں کہ وہ بچہ بے شک وامٹ کرے بے شک وہ اس کو تھوک دے وہ جو کیپسل ہیں وہ باہر ان کا سر نہیں آئے گا اس لئے آپ نے کیپسل دوبارہ نہیں پلانا تو اس کے ساتھ ہی اب ہم آگے اگر جائیں تو کیا جس بچے کو ہم نے پولیو کے کترے پلائے ہیں اگر وہ تھوک دیتا ہے تو یا وامٹ کر دیتا ہے تو پھر کیا پلائیں گے دوبارہ کہ نہیں پلا دیں گے تو اس لئے ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ویٹامن اے کے کیپسل کی ویسٹ ایج کتنے پرسنٹ ہے کوئی بندہ ابتہ آ سکتا ہے جی جی سب در ایک شہریہ ڈیرو پانچ ایک شہریہ ڈیرو پانچ ایک شہریہ ڈیرو پانچ جو آپ نے پولیو کی ویکسین کئی بیسٹ نکال نہیں ہیں وہ کس پرسنٹے سے آئے ون پوائنٹ ون 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 پوائنٹ ون ون سے اب مجھے آپ میں سے یہ بات کو بتا سکتا ہے کہ ہماری عبادی کا ٹوٹن جو پانچ سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ عبادی کا کتنا پرسنٹ ہیں جی ٹارگٹ نکالنے ہیں نا جی سولہ ہاں جی زہیر صاحب سولہ پرسنٹ پکی پکی ہاں جی کسی نے ترمیم کرنی ہو تو یہ جو ہم ٹارگٹ نکالتے ہیں بچوں کا وہ سولہ پرسنٹ سے ہماری جتنی پاپولیشن ہے اس کا سولہ پرسنٹ سوری سولہ پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے پدائش سے لے کر پانچ سال تک عمر کے بچے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد مایکرو پلاننگ پہ آجاتے ہیں تو مایکرو پلاننگ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جیوگرافیکلی ایک خطہ ارز ہونا چاہیے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے تو وہ ایک خطہ ارز ہماری یونین کانسل ہے اب اس خطہ ارز کی پاپولیشن اس خطہ ارز کا میپ اور اب جب ہم پاپولیشن اور میپ پہ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی یونین کانسل کا میپ تیار کرنا ہے اب اس میں یاد رکھیں کہ آپ نے جب میپ تیار کرنا ہے اس میں جو انہوں نے سٹینڈرڈ سائنس دیئے ہوئے ہیں لوگوز دیئے ہوئے ہیں وہی آپ نے بنانے ہیں کسی نے سکول کے لیے تختی بنائی ہوتی ہے کسی نے کتاب بنا دیا ہے کسی نے بٹے کے لیے وہ چیمنی بنا دیا ہے کسی نے پوائنٹیں بنا دیا ہے تو یہ نہیں آپ اپنے اس فارم کو پڑھیں اس کی ایک سائیڈ پہ تمام وہ لوگوز بنے ہوئے ہیں سائنس بنے ہوئے ہیں آپ نے وہ سٹینڈرڈ سائن استعمال کرنے ہیں ایک دوسرا جو نقشہ بنا ہوا ہے اس میں ایک پلس کا نشان بنانا ہے جس میں نارت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ لکھاوا ہوگا اب نقشہ بنانے اور نقشہ پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ نقشہ جہاں مرضی رکھا گیا ہو جہاں مرضی لٹکایا گیا ہو آپ نے اس کی اوپر والی سائیڈ کو شمال ہی کہنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی آپ اس طرح کریں اس طرح کر لیں تو یہ سائیڈ کونسی ہے سامنے والی شمال کی طرف اپنا موں کریں اور آپ کی بیک پہ کیا ہوگا اب رائٹ سائیڈ پہ کیا ہوگیا تو لیفٹ پہ مغرب اب ہوتا کیا جب ہم بیپ تیار کرتے ہیں ہم وہ لائنیں بناتے ہیں تو بعد میں ہم بیپ پتہ چلتا مغرب ہوں ہوگئی یہ مشرق ٹھیک ہے تو یہ نقشہ بنانے کا سب سے اچھا اصول لیڈی ہیلتھ ورکر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ لیڈی ہیلتھ ورکر کے ٹول میں سے سب سے پہلا ٹول تھا ریجسٹیشن آف ایریا اینٹ میپ آف ایریا سب سے پہلا یہ تھا جب میپ ڈھاتا تھا جو میں نے کتابیں دیکھی ہیں جو میں نے سپورٹ کیا کتابوں کو لکھنے میں اس میں یہی تھا کہ آپ نے اس کو کہنا کہ ایک ٹیبل لیں اس پہ پیپر فکس کر دیں اور پیپر فکس کرنے کے بعد اپنا موں شمال کی طرف کر لیں اور آگے ٹیبل ہوگی اب جو چیز آپ بناتے جائیں گے آپ کا فرنٹ شمال ہوگا نیچے کو آپ کا جنوب ہوگا رائٹ سائیڈ کے آپ کے آجے گی مشرق اور لیفٹ مگرم اس میپ کو چاہے اس دیوار کے ساتھ لٹکا لیں چاہے اس دیوار کے ساتھ لٹکا لیں چاہے اس دیوار کے ساتھ لٹکائیں جو اس کا اوپر والا عیسیٰ ہوگا وہ شمال ہوگا ٹھیک ہے اب آپ جا کے اپنی اپنی یوسیس میں یا اپنے ایم ایم او آفیس میں جو نقشے لٹکائے ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیں گے کہ کیا وہ اس میار پر پورا اترتے ہیں کہ یا صرف ایم کو دکھانے کے لئے یہ نقشہ لگا ہے آپ نے سٹینڈرڈ کے مطابق اب اس یونین کونسل کی ہمارے پاس ہوگی پاپولیشن اس کے بعد پاپولیشن کے بعد ہمیں اور کیا چیزیں چاہیے گلیاں مکان گھر چھوٹے بچے پدائش سے لے پانچ سال تک تو آپ کی جتنی پاپولیشن ہے آپ سب سے پہلے سولہ پرسنٹ کے حساب سے اپنے بچے نکال لیں وہ آپ کا ٹارگٹ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب جب آپ کے پاس ٹارگٹ آ گیا ہے اب آپ نے اپنی ٹیموں کے حساب سے اپنے علاقے کے حساب سے اس کو ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے جو کہ ہم نے پہلے کیا ہو ہے یونین کونسل کا نقشہ جب ہم بنالیں گے تو اس کو آگے مزید نیچے لے کے جانا ہے تو اب ایریا ان چارجز کی تعداد بڑی ہے پچھلے پولیو پلان میں ہماری جو ہم نے ریجسٹریشن کی تھی جب ہم نے پولیو کمپین میں کام کی ہے تو ہمیں یہ پتا چلا ایک کارت لہی نہیں تھی گلیو ہی رہ گئی یہ کسی نے نہیں دیتی ہوا جی کہیں کہیں یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پنجاب کے کچھ زلہ بلکہ آپ کے زلے میں کچھ علاقے ایسے ملے ہیں جو اس پلان میں شامل نہیں تھے آپ کے روٹ میپس میں نہیں تھے آپ کے ایریا انچار کے نقشے میں نہیں تھے تو اب ہم نے زور دینا ہے کس بات پہ سیٹلمنٹ جتنی ہماری عبادی ہیں جتنے ہمارے ہائی ریسک علاقے ہیں جتنے ہمارے ہارڈ ٹوریج ایریا ہیں ان سب کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے تو اب جو ہم نے نقشہ بنانا ہے وہ نقشہ سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا اور اس نقشے میں تمام اہم مقامات دکھائے گئے ہوں گے اب ہم نے جب کسی سکول میں تقریبی مقابلہ رکھ دیا پولیو کے حوالے سے تو پوری یونین کورسل میں اور آپ کے مائیکرو پلان میں وہ سکول کہیں بھی نہیں ہے بھٹ صاحب کہیں بھی نہیں سکول مسٹ ہے اس دفعہ اس کو شامل کریں دکھائیں ہمیں انہوں نے ایک اگزیمپل دی تھی کہ را والی میں میں ایک یوسی میں تھا تو وہاں ایک بہت بڑا کوئی مندر رائیب ہے تو میں نے اس یوسی کے یوسی ایمو کو کہا کہ اپنے نقشے میں یہ مندر دکھا دیں کہا نہیں دکھا سکا اس یوسی کے کھڑ میں آجائیں یہ بہت ہے آگے پامپ ہے ہر چیز آپ کی ٹیم کے روٹ میپ میں خصوصی طور پر شو ہونی چاہیے اور انہوں نے یہی چیک کر رہی ہیں اب یوسی کا نقشہ آپ کا تیار ہوا اس کے بعد آپ نے اپنے ایریا ان چارجز کے حساب سے نیچے آنا ہے اب جن لوگوں کے ایریا ان کسی وجہ سے مست تھے وہ شامل ہوں گے اب جب ہم آگے جائیں گے جن کا ایریا بڑا ہے وہ کسی ٹیم کے علاقے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے ما سوائے اس کے بہت بڑی وجہ بن جائے کوئی اس کا مست ایریا آگیا تھا تو آپ نے نوے گار لکھے تو وہ ڈیٹس ہو گیا اور جب آپ اس کو چینج کریں گے تو آپ اس میں آگے ریزن لکھیں گے کہ اس وجہ سے اس کے گار کام کیے ہیں یا بڑائے ہیں جو نئے ایریا ان چارج ہیں ان میں ایریا ہی تقسیم ہوگا ٹیم وائز آپ نے کسی ٹیم کو اس طرح نہیں کرنا کہ آدھی اس طرح کر دیں اور آدھی اس طرح کر دیں تو آپ نے اس طرح آگے جانا جی اب اس کے بعد آپ نے جو میپ دیرم ابھی اچھا اب اس کے بعد جو ہم نے اپریشنل پلان تیار کرنا جی تو اس میں اپریشنل پلان اپریشنل پلان میں سب سے پہلے جو آپ کو شیئر کیا گیا اس میں چار دن کر دیا گیا لیکن آپ نے چوتھے دن کو اگنور کر دینا تین دن ہی آم روٹین کا تین دن کام ہے اور دو کیچپ اور آپ نے تین دن کئی بنانا ہے اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ دیکھیں ٹیم کے روانہ ہونے کا ٹائم وہ آپ نے ہر ٹیم کا لکھنا ہے کہ کونسی ٹیم کتنے بجے روانہ ہوئی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ٹیم کا ایک ٹائم دکھا ہوتا ہے لیکن بعض جگہ پہ ہمیں ٹیم جو ہے وہ یہ شکایت کرتی ہے کہ اس کا کام روانہ کریں پھر اس کی بابسی کا ٹائم نوٹ کریں یہ یہ نئی چیز آئی ہے اس کے بعد جو ایک نئی چیز تو نہیں ہے وہ انہوں نے گورن کیا یہ نئی چیز نہیں تھی لیکن تمام مایکرو پلانز میں وہ گیس سے لکھ دی گئی تھی جو کمیونیٹی ویکسینیشن جو کمیونیٹی ویکسینیشن کا کھانا ہے اس میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہر ٹیم کو شاید ایک فلیگ ملے گا وہ فلیگ آپ نے باہر لگانا ہے اور آپ نے ایک سے دو بجے تک وہاں پہ کام بھی کرنا ہے نماز پڑھیں کھانا کھائیں وہ جگہ آپ کیلئے مقصوص ہوگی اب کیا کیا جو میں نے مایکرو پلان تیار کیا تو مجھے ڈارٹ صاحب کا نام آتا تھا میں نے لکھ دیا ٹیم کو پتہ ہی نہیں ڈارٹ صاحب کہ ان ہے ڈارٹ صاحب کا گار کہا ہیں تو اب جو آپ نے ویکسینیشن روٹین ویکسینیشن جگہ لکھنی ہے وہ آپ کیا جس گار کا نام ہم نے سربرا کا لکھ دیا اس کے گار کے سربرا کو پتہ ہے اس گار کے سربرا کو پتہ ہی نہیں یہ تو اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم اب جی اس اپریشنل پلان میں جو دو نئی چیزیں تو نہیں ہیں لیکن جن پہ زور دیا گیا وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ٹیم کی روانگی کا ٹائم اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹریننگ بھی نیڈ بیسز پہ ہے نیڈ بیسز کا مطلب یہ ہے کہ جو ایریا ان چارج یا جو یو سی ایم ہو جس ٹاپک میں کمزور ہے اس ٹاپک پہ اس کو زیادہ ٹائم دیں اس ٹاپک کا پورا اس کو رٹا لگوائیں اس ٹاپک میں اس نے وہ پورا کام کرنا ہے تو اسی طرح یہ نیڈ بیسز پہ ہے تو آپ نے جو مارننگ ٹائم روانگی کا ٹیم کا لکھنا وہ بھی آپ کا نیڈ بیسز پہ ہو گا کہ جب آپ کی ٹیم سمینہ کی رہتی ہے آپ کی رہتی ہے لگائیں اب ایک دو تین جو یہ کل اپسنڈ دینے پر سو آج جی تو اب نیڈ بیسز پہ تو نیڈ بیسز پہ آپ نے جہاں آپ فیلڈ میں جا کے آپ سمجھ دیں کہ کام اتنے بجے آسانی سے ٹیم کا شروع ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کا ٹائم وہ لکھنا ہے تا کہ کوئی ایسی پریشانی نہ بنے کہ وہاں پہ چیک ہو گیا تو یہاں پہ جناب ٹیم کا ٹائم ٹائم لکھا ہوگا اس میں آپ کے پاس ایک دلیل مجود ہوگی ٹھیک ہے وہاں جا کے بیٹھنے کا مقصد کوئی نہیں جتنے بجے کام شروع ہوتا ہے وہ آپ نے اس صاحب سے اس کا ٹائم لکھ دینا ہم کیا کرتے ہیں صبح سب کئی آٹھ بجے لکھ دیں تو جب کہ ہماری ٹیم میں کئی ساڑھے سات بجے جاتی ہیں کئی ساڑھے آٹھ پونے نو بجے تک بھی جارہی ہوتی ہیں تو آپ نے ان ٹیم وں کے ٹائم وہ لکھنے ہیں جن پہ جا کے کام شروع کر دیا ٹھیک ہے اب جو کمیونیٹی والی بات ہوئی ہے جی آپ لوگ نے علاقے کے نویت کے لحاظ سے ٹائم جو ہے ٹھیک ہے اگر علاقہ ایسا ہے جہاں پہ ٹیم اور ٹیم سے جنگ جانے کی ضرورت آگے اس ٹیم اس بچے ملے گے تو وہ ٹائم لکھ نا پلین ہے ٹھیک ہے اگر ٹیم جنگ نکلے کیونکہ بچے اس ٹیم مجھے مل جائیں اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر لوگ وزیر آباد میں تو کوئی مرانے خیال ایسا ہوگا پوش تو نہیں ہے لیکن بٹوں پہ اگر صبح جلدی ٹیم بیج نا تو وہ آپ کو مل سکتے ہیں بعد میں وہ چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ان کے بچے پھر میں سونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے ایک سوال پچھلے بیر میں یہ آیا تھا کہ ہم سر سے پہلے کرتے ہیں سکول سکول سے آغاز کرتے ہیں تو کچھ سکول ساڑھے ساڑھے شروع ہو جاتے ہیں کچھ میں اسیمیٹی ہو کے کلاس میں بچے جاتے ساڑھے آٹھ ہو جاتے ہیں ساڑھے آٹھ ساڑھ ساڑھے آٹھ ساڑھ 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 آٹھ آر پہلے کچھ کر 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 اچھا دیکھیں اب ریشنلائزیشن کے بعد ہر ٹیم کے پاس خرق تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ پروپر ہو ٹھیک ہے اگر کوئی ٹیم کسی علاقے میں تھوڑا سا لیٹ جانے سے اسے زیادہ بچے ملتے تو وہ تھوڑا سا لیٹ چلے جائے لیکن وہ پلان پر منشن ہو ٹھیک ہے یو سی ایم کو پتا ہو کہ میری فلان ٹیم نے اس علاقے میں اس نویت ایسی ہے وہ لیٹ اٹھتے ہیں دس بجے اٹھتے ہیں یارہ بجے اٹھتے ہیں نو بجے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں جا کے ایک ٹیم ایک دروازے پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ کھڑکانے سے بہترہ تھوڑا سا لیٹ چلے ٹھیک ہے اس کی وجہ کمیونٹی جو ہے وہ بہترہ 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 جس طرح بہترہ 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 جلدی مل جاتے ہیں جس کی بہترہ کرنا ہے اس دن کا جو روانگی کا وقت ہے وہ صبح جلدی کا لکھ لئے اگر آپ دیکھیں نئے مایکرو پلان میں ہر دن کا روانگی کا وقت اور کیچپ کا وقت شروع کرنے کا وقت اور کیچپ کا وقت الیدہ الیدہ دیا ہو ہے اس کی وجہ یہ ہے تو اسی طرح جو کیچپ کا وقت ہے وہ بھی اسی لحاظ سے لکھ رہا ہے ہر ٹیم کا ایک ہی نہیں لکھ دینا ٹھیک ہے روزانہ کا وہ بھی کہ اس کے اس علاقے میں لوگ بچے کتنے بجے واپس آتے ہیں اس سے چھٹی کتنے بجے ہوتی ٹھیک ہے اس لحاظ سے آپ لوگ نے یہ سب چیزیں لکھتی ہے تا کہ اگر کوئی مونیٹر آتا ہے تو آپ کی اگر ٹیم اس ٹیم فیلڈ میں نہیں ملتی وہ مونیٹر آتا ہے دھائی بجے تو آپ کیوں ابھی تک بیٹھی آپ کے اگر یہ بجا ہے اور ہمارے مائکرو پلان میں لکھا ہے کہ ہماری یہ والی ٹیم کچھ اتنے بجے شروع کرے گی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں بچے زیادہ اس ٹیم لائے وہ بلاؤ اس لئے آپ لیں ان چیزوں کو اس طریقے سے کر ریشنل لائزیشن جب ہو گئی پہلے تھا دو دو سو گھر تیم کر رہی ڈی 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 چکر ہی نہیں رہا اب ٹیم کو بہت ٹائم ہے ٹیم ٹیم اور اس ٹائم کو جو مناسب طریقے سے استعمال کروانا وہ کس کی ذمہ داری ہے ڈی 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 اور ڈی 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 ٹیم کو پلان ایسا بنا کے دیں کہ ووڈ ٹائم کیونکہ ٹیم کی اتنی ایبیلٹی نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ اپنی پلاننگ خود اچھے طریقے کر سکے اگر وہ اتنی اچھے طریقے سے اپنی پلاننگ خود کر سکے روزانہ کے کام کی تو ایرین چاہ یوسی ہموں کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ان سے سپیریئر ہیں آپ لوگ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ انہیں پلان نا کے دینا کہ اتنے گھر آپ کے ہیں یہ گھر آسانی سے ہو جاتے اس ٹائم میں اب اس کو آپ لوگ نے وقت کی کس طریقے سے ترتیب بنا شروع کرنے کا اور کیج یہ اس کی ساری کی سارا مقصد اس کو اس طریقے سے آدم جی تو اس میں تھوڑا سمی ضافہ کرتا چلتا ہوں کہ ہم مایکرو پلان پناتے ہیں تو ٹیم کی کرتی ہے ہم نے لکھا کہ صبح محمد عرشد کے گار سے شروع ہوں گلی نمبر ایک سے اور احسان اللہ صاحب کے گار تک گلی نمبر ایک پھر ٹیم نے جانا ہے مدسر صاحب کے گار سے عبرار صاحب کے گار تک تو ہم کرتے کیا ہیں یہ بڑی سختی سے اس بات پہ انہوں نے کہا اگر آپ کا پہلا ٹائم جس کا لکھا ہے گلی نمبر ایک کا اگر آپ کی ٹیم گلی نمبر ایک چھوڑ کے گلی نمبر دو کر رہی ہوگی تو جو آپ کے پلان میں آپ نے پہلے لکھا تھا وہ آپ کا مس ڈیریا کاؤنٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پلان میں بنانا ہے جو آپ نے لکھنا ہے جو ترتیب آپ کی اپریشنل پلان میں ہوگی اسی ترتیب سے آپ کی ٹیم کام کرے گی ٹیم کی سکول والی تو تھوڑی سی کنسیشن دارٹ صاحب نے بھی دے دیا ہے پرسور ڈاکٹر فران صاحب آئے تھے انہوں نے بھی دے دیا ہے لیکن یہ بالکل کوئی کنسیشن نہیں ہوگی کہ آپ نے اپریشن پلان میں گلی نمبر ایک پہلے لکھا تو آپ کی ٹیم گلی نمبر تین کر رہی ہو اور ایک میں گئی نہ ہو گلی نمبر ایک لکھا ہے تو گلی نمبر ایک ہی وہ پہلے کرے گی کیونکہ جو بھی اب ضرور آئے گا اس نے آپ کے مایکرو پلان کو سامنے راہ کے چیک کرنا ہے اس میں اندیشہ یہ ہے دیکھیں اس نے گلی نمبر ایک چھوڑی تھی دو سے کام شروع کیا اگر تین کر لیا چار کر لیا تو چار کرتے تک وہ سمجھ دیا کہ میرا کام ختم ہو گئے ایک وقت گلی وہ بات ہی بھول گئی ہے آپ کے سارے ہوس نمبروں کی ترتیب خراب ہو گئی ہے تو اس لیے یہ آپ کا رہنے کا زیادہ اندیشہ ہے اس لیے کسی بھی صورت آپ نے اپنی کسی بھی ٹیم کو اس بات کی اجازت نہیں دینی کہ جو روٹ پیپ اور اپریشنل پلان ہے اس کو چھوڑ کر اپنی مردی سے کام شروع کر دے آپ کی ٹیم بالکل اپریشنل پلان کے مطابق ہی کام کرے گی ٹھیک ہے جی تو اس میں اب میں نے آپ کو بتا دیا تھا جی سر اب میں نے آپ کو بتا دیا سکول کی ریجیسٹیشن وہ ہم نے تقریباً کروا لیا میزل کے لیے بھی تو اس کو پانچ سال سے لیدہ بھی ہم نے کروائی ہے اور پندرہ سال تک کروائی ہے توٹل تو پانچ سال والے بچے آپ کے پاس فریش آپ کے پاس ریجیسٹیشن سکول کی ہوگی ٹھیک ہے اور ایک بات بہت اہم جو بچے پچھلی کمپین میں سٹیل لینے تھے جو آپ کی لاگ بک پہ درج تھے وہ آپ کی ٹیم وائز ٹیم کے پاس مجود ہوں گے تاکہ ان پہ زیادہ فوکس دیا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہیں وہ مستقل رہ جانے والے بچوں میں تو شامل نہیں ہوگے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس لسٹ ہوگی سکول کی لسٹ آپ کی ٹیم کے پاس سکول کی بھی لسٹ ہوگی جس ٹیم میں جونس سکول ہوگا اس کے پاس پہلے سے جو ہم نے ریجسٹنشن کرائی ہے اس کے پاس مجود ہوگی اب جو آپ نے میپ میں کلر تھے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے میپ پہ جون جون سے ڈی وائز کلر سیلیکٹ کرتے آپ کی مرضی ہے لیکن ریڈ کلر ہر صورت ہائی رسک ہائی رسک علاقے میں ہوں گے پختون آبادیاں پتھانوں کے گار اب یہ روٹ میں آتے آتے یہاں پہ پہ ایک پتھان کا گار ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو ریڈ کرنا ہے بے شک وہ آپ کی روٹین کی جو آپ کی روٹین کی آبادیاں اس میں آ جاتا ہے تو آپ نے ریڈ کلر ریڈ کلر صرف ہائی رسک پاپولیشن کے لئے ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پریشنل پلان ہم نے تیار کرنا ہے تو اس کے لئے جی سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے پہلے ہم ٹیموں کی نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ٹیم کے لئے دو لوگ دو لوگوں کا انتخاب کریں گے دونوں لوگوں کے نام لکھیں گے جی ان کے شناستی کا نمبر لکھیں گے تو اس میں آگے جی ال اور ایف جو لکھا ہوا ہے اس میں جی گورنمنٹ ال لوکل اور ایف فیمل اب جہاں پہ آکے تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں ہمارے لوگ تو وہ ہے لوکل پہلی بات اچھی بات ہے لیکن اگر وہ اس علاقے کا نہیں رہنے والا اور اس نے پچھلی کمز کم دو کمپین یہاں پہ کی ہیں تو اس کو بھی لوکل ایک ایک کریں گے ٹھیک ہے جی تو اب اسی طرح ان کا شناستی کارڈ اب آگے جب ہم جائیں گے جی تو اس طرح لکھیں گے جگہ محلہ کلونی سکول مدرسہ کا نام یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جس حساب سے ہم نے کام کرنا ہے اس حساب سے ہم نے لکھنا ہے فرد کریں ہم نے پہلے کرنا گورنمنٹ ہائی سکول گکھڑ تو ہم یہاں پہ پہلے گورنمنٹ ہائی سکول گکھڑ لکھیں گے اس کے بعد لکھیں گے اپنے گھر پہلے گھر کے سربراہ کا نام اور اس کے آگے ہوتے ہوئے جہاں سے گلیاں بزار صاحب کے انڈ وہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے لیکن روٹ میپ جو آپ کی ٹیم بنائے گی وہ آپ نے روٹ میپ میں جہاں سکول آتا وہاں بنائے گی یہ بات سے پہلے سکول کرنا ہے تو آپ پہلے سکول لکھیں گے جہاں سا سکول اس نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب جو ہی آپ چلتے چلتے آگے جائیں گے تو اس میں کوئی ہائی رسک گار پتھانوں کا کوئی بیچ میں سے جگیاں وغیرہ دو تین آجاتی ہیں کچھ شلاکے ایسے ہیں جو عام روٹین میں یہ گکھڑ کی سائیڈ پہ ہوں اس جی ٹی روڈ کے پیچھے تو وہاں پہ دو چار جگیاں باقی روٹین کے بات دیا تو آپ نے ان جگیوں کو ریڈ سے اس میں شو کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو جی وان جی ٹو اور جی ٹری تو اس میں جی وان والا بتائیں سر در آپ سر ریشنل لائزیشن کی تھی آپ لوگ کو پتا تھا جی وان جی ٹو جی ٹری پتائیں کس طریقے سے آپ لوگ نے دیوائیڈ کیا جی وان کس علاقے کو دیا جی ٹو کس علاقے ہوگی آپ سب کے پاس اپریشنل پلان کی کوپی ہے سب کے پاس ہے اپنی اپنی کوپی نکال لیں اور اس اپریشنل پلان کے اینڈ پہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کو پڑھیں اور پڑھ کے بتائیں کہ کیا سمجھ آئی ہے اپنے الفاظ میں سے بیان کریں اس سے کیا مداب سر اس میں لکھتا ہو ہے کہ بیوان ایسا علاقہ ہے کہ جہاں کر کری تری مون اور دہاب کے مبتری علاقے زیادہ سے زیادہ اسی گرانے کی بیوان آجائے گ ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہاں پر ڈیفینیشن تھوڑی چینج کی تھی ہم نے سوگر کی ہو ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کو پتہ ریشنل لائیشن جب ہوئی ٹھیک ہے یہ پنجاب میں ہمارے علاقوں میں ہم لوگوں نے میکسیمم کی جو لیمٹ ہے وہ سو تک ہم لوگ لے گئے تو وہ سو ہو جائے ٹھیک ہے کیا مطلب ہے اسے کوئی اور اس کو آسان الفاظ میں بیان کرے کہ جب علاقے کو دیکھا ہے یعنی کہ جی ون جی ٹو جی ٹی کٹی کس چیز پر بیس کی گئی ہے اس کنجان عباد علاقے سکیٹرڈ ایریاز اور بہت مستل شکھ چاہ جائے جن علاقے میں ان کو سیپرٹ کیا جا سکے لیکن اب وہ علاقے جو ایک ٹین صبح آٹھ بجے گام سٹارٹ کرے اور ایک دو بجے تک اسری گھر مکمل کر لیں وہ آل موسط کنجان علاقے ہوتے ہیں تو سارے جیوان میں آجائیں گے اس میں شہری عبادی آمون بھی یہ ہمارے سارے جیوان میں آل بہت جاتے ہیں اب یہ جو دوسرے علاقے جاز آجاتے ہیں جیسے یہ موش علاقہ جاز ٹینک کے ایڑیا جاز جہاں پہ یعنی کہ دو دو تین تین کنال کی کار چھوڑ کے آگے آگے دے گا بنیمت کی ہے یا جہاں پہ بہت بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک ٹیم انگر سو بھا آگے دے شروع کرے تو دو نہیں نتا ہوتا ہے وہ مشکل پچاس کا آرگے جہاں چلنا زیادہ پڑتا ہے کیکہ ایک آسے ترسرے کا آرگے تک اس نے فاصلہ زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقے کی نویت پر ٹھیک ہے علاقہ کس قسم کا ہے اس کی بیس پر اور اس علاقے کو کور کرنے میں ٹیم کا کتنا وقت لگے گا یہ دونوں چیزیں ان چینوں کو ملا کر یہ کٹیگری بنائی گئی ہے ٹھیک ہے علاقے کی نویت سے کیا مراد ہے کہ اب دیکھیں اگر ہم دیفینیشن پڑھیں جہاں گھر قریب قریب ہوں مطلب یہ کہ علاقے کی نویت ایسی ہے کہ ٹیم با آسانی ٹھیک ہے اپنے مقرر کردہ وقت میں ایک گھر سے دوسرے گھر جو جب آپ لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ٹیم کو ایریا دیتے ہیں اس ٹیم کا ٹھیک ہے آپ نے اس ٹیم کا ایریا دیا ٹیم کو اور وہ ایریا ایسا آپ لوگوں نے دیا کہ ٹیم با آسانی اس علاقے میں موجود گھروں کو اپنے مقرر کردہ وقت میں کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میکسیم لیمٹ ہم نے کہا تک رکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوگا ٹیم کی علاقہ پھر بیچ میں ایسا علاقہ آ جاتا ہے ٹیم کے لئے پاس جہاں پر گھروں کے ترمیان فاصلہ زیادہ ہے ٹھیک ہے ٹیم کو ایک گھر سے دوسرے گھر تک جانے کا زیادہ یا اس کو دو تین ڈیفرنٹ آبادیاں کور کرنی ہیں ٹھیک ہے اور ایک سے دوسری آبادی تک جانے کو ٹیم کو وقت لگنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ سکیٹرڈ ایریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے یہ جی ٹو کا علاقہ ہے اس میں گھروں کی تعداد ساٹھ سے میکسیمم سکسٹی پینسٹ ساٹھ پینسٹ تک میکسیمم آپ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہی طرح جی ٹھیک کا علاقہ جہاں پر رفت دشوار گزار ہوں اور گھر بھی دور دور ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارے ہی در کچھنا والا میں تو میرا لکھر کوئی ایسی علاقے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ بندے کو بڑی دور کر جانا کلومیٹرز کا بیچ میں فاصلہ ہو گھروں کے آبادیوں کے اور ٹیم کے لئے مشکل ہو چالیس گھر بھی گور کرنا ایک دن میں ایسا ہمارا کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے کیونکہ آپ جسی ایموز ہیں تیاریز آپ کو اپنے علاقے کا جانبہ پتہ ٹھیک ہے کہ ٹیم کو اس علاقے سے وہاں جانے میں کت بہ آسانی اس طریقے سے کام مکمل کرسکتا ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے یہ کہ علاقے کی نوئیت پر اور ٹیم کتنا کام کر سکتی ہے علاقے کی نوئیت ایسی ہے کہ علاقہ بلکل کمپیکٹ ہے بلکل ساتھ ساتھ گا رہا ہے تو اس میں بھی ہم لوگوں نے ایک میکسیمم لگا دیا بار یہ نہیں ہے کہ علاقہ بلکل ساتھ ساتھ ہے تو دو دو سو گھر ٹیم کرے گی ایسا نہیں ہے علاقہ بلکل ساتھ ساتھ ہے لیکن پھر بھی سو یادہ تھوڑے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یادہ اس کا فرق نہیں ہوگا کیونکہ اہم اس کے وجہ یہ تھی کہ ٹیم سوال سارے پوچھے ٹھیک ہے نا ٹیم ایک ایک گھر کے اندر جا کے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ صحیح طریقے سے معلوم ہے تیزی نہ کرے جو سوالوں کی شیٹ ہے اس کے مطابق چلے ٹھیک ہے اور اگر ٹیم ایک ایک سوال پوچھے کہ پھر اسے گھر میں وقت لگتا اور وہ ٹیم وہ وقت لگائے چاہے لوکل ایل 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 پتا ہوتا ہے کہ اس گھر بھی اتنے بچے ہیں لیکن وہ پھر بھی سارے سوال بچھے کیونکہ وہیں سے میسنگ ہوتی ہے کیونکہ اوور کونپیٹنس ہوتا ہے مہمان ہے ہوتا ہی ہوتا ہے وہ سوال نہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے اس ٹیز پر آپ لوگوں نے اور اس کے لیے آپ لوگوں کا وہ تو ٹیم کا کام ہے ٹھیک ہے مگر آپ لوگوں کا کیا کام ہے کہ ایک ایک علاقہ، ایک ایک گلی، ایک ایک گھر، ایک ایک جھکی وہ ٹیم کو علاوڈ کی ہوا ٹھیک ہے وہ مسنا ہو تو وہ کس طرح بتا چلے گا کہ آپ لوگوں نے اپنا کام دیا ہوا ہے وہ اپریشنل پلان بتائے گا آپ لوگوں نے ایک ایک جھکیے کے گھر ہر ٹیم کو دیل دیا اور ٹیم کے پاس اس کا کیا سبوت ہوگا اس کی روٹ لیٹ بھی اور دونوں چیزیں یہ ان چیزوں کا مقصد ہے ہر ایک ٹیر کا اپنا اپنا کام ٹیم کا کام وہ ہے کہ وہ آپ نے اسے جو علاقہ دے یہ ہے وہ سارا علاقہ پھرے سارے علاقے میں ہر گھر سے سارے سوال پوچھے وہ سب کو بچوں کو خطرے پھلا آپ کا کام یہ ہے اس کی کنشورت کریں کہ آپ کو جو ایرین چارج کے پاس میں بھی لگتا ہے اس میں موجود ہر ہر گلی ہر ہر خل ہر ہر دیرہ ہر ہر چھوٹڑی ایک ایک چیز ٹیم کے پلان میں لکھی ہے اور اس کے روٹ میپ پہ بھی وہ نظر بہار پھر آپ کا کام مکمل ہے اگر یہاں مسنگ ہے پھر ٹیم کے پاس مسنگ اسی لئے ٹریننگ بھی دو دن کی ایرل سو دن کی فیلڈ کے یہی پہتا ہے آپ لوگ جو فیلڈ کی اپ ڈیٹس ہیں اس میں پروپ کرلی آپ لوگ کی اسی لئے ماسٹر لسٹیں بھی بنوائی تھی جب ریشنل آئیز کیا تھا سب سے پہلے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ گار اسی دن کے روٹ میپ میں آتا ہو یہ نہ ہو کہ آج اس علاقے میں کام ہی نہیں تھا تو ہم نے سانی کے لئے ڈاٹ ساپ کا گار لکھ لیا ہے وہاں رام سے جا کے بیٹھیں گے تو صحیح نہیں جو روٹین میں آپ نے روٹ میپ بنایا ہے اس گار میں جو ویکسینیشن پوائنٹ آپ کا آیا ہے وہ لکھیں اور اس کو روٹ میپ میں ہائی لائٹ بھی گار دیں اب آپ ان لوگوں کو بتاتے بھی جائیں گے کہ اگر آپ کا بچہ ٹویشن چلا جاتا ہے تو ہم ایک سے دو بجے تک وہاں ہیں اب وہاں آکے بچے کو کترے پلا لیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے گار لکھ دیا ہے ٹیم کہتی ہے میں نے تو ادھر بیٹھنا ہی نہیں یا ہم کہتے ہیں چلیں جی بوٹا صاحب کا گار لکھ لیتے ہیں واقف ہی نے نا تو بوٹا صاحب اس دن گار ہی نہیں ہوتے گار والے لیفٹ ہی نہیں کرواتے چلے جائیں جہاں مرضی ہمیں کیا اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ نے جس کا گار لکھنا ہے اس سے پہلے ساری بات کر لیں ٹھیک ہے کہیں ایسا نہ ہوکے اس دن وہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو مختلف کمپینز میں ڈارس آب کو بھی پتا ہے کہ جن سکولوں سے زیادہ رفیوز کی ہے سکول کے پرینسپالز نے وہ ایسے سکول تھے جن سکول والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ٹیکے لگانے آ جانا ہے جب ہم اچانے کی گئے ہیں اس واسطے جس گار کو آپ نے لکھنا ہے تین چیزوں میں تین بندوں میں ایک انٹرچینج کریں ایک گار والے میں دوسری اپنی ٹیم تیسرا آپ یو سی ایم اور ایریا انچار تینوں میں ایک متفقہ فیصلہ ہو کہ یہ گار ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے اور ٹیم آپ کی اس دوران وہاں مجود ہو یہ نہ ہو کہ ٹیم نے ایک سے دو بجے ایک ٹائم دیا ہے اور ٹیم نے کہا میرا تھوڑا جاتے رہ گیا میں مقاقت بینا کیے پھر جس کو آپ نے ٹائم دیا ہے وہ لوگ جب وہاں جائیں گے تو انہوں نے نہ گار میں کترے پیئے ہیں نہ جو اپنے جگہ پتائی تھی آپ بھی وہاں نہیں وہاں سے بھی نہیں پیئے وہ آنے رہیں گے ٹھیک ہے اور ایسے لوگ جن کو ایک دو دفعہ چکر پڑے وہ ریفیوزل کی طرف بھی چلے جاتے ہیں نہیں بلایتا ہے ہی ان کی کریئے ٹھیک ہے اس لیے یہ ویکسینیشن سائٹ جو آپ نے انتخاب کرنا ہے وہ تین بندوں میں مشترکہ ہوگی ایک گھر والا دوسرا آپ تیسرا آپ کی ٹیم اور پھر آپ نے یہ لکھنا ہے اور یہ ٹائم جو آپ نے لوگوں کو بتانا ہے ایک سے دو بجے کا وہاں پہ آپ کی ٹیم مجود ہوگی یہ اس دفعہ جو ٹریننگ میں مجھے سمجھ آئی ہے اس بات پہ بہت زیادہ فوکس ہوگا یہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے ایک سے دو بجے نماز بڑھن گئے ہیں جی اب ایک سے دو بجے آپ اس گھر میں ہوں گی ٹیم آپ کی اور اس جو روٹ میپ میں لکھا ہوا ہے وہ جو بھی آپ درور آئے گا جو چیک کرنے آئے گا وہ اس گھر میں سیدھا جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اب اس کے بعد یہ آگے آپ کے گرانے کہاں سے ملیں گے آپ کو گرانے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیلی شیٹ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے روٹ میں بنایا ہے روٹ میں بھی آپ نے بنایا ہے نا اس میں آپ کو پتا ہے اس گھلی میں اتنے گھا رہے ہیں اس گھلی میں اتنے گھا رہے ہیں اس گھلی میں اتنے گھا رہے ہیں تو یہ ایک ٹیم کا کام ہے تو آپ کو جو ایکچول ملے گا کام وہ ہوگا ٹیلی شیٹ لیکن ٹیلی شیٹ کس صورت میں ہوگی جب آپ نے ٹیم کا کام نہ بڑھا ہے نہ کم کیا ہے اگر آپ نے ٹیم کے گھر کم یا زیادہ کیے ہیں اس سپریشنل پلان میں یا روٹ میپ میں تو پھر آپ کی ٹیلی شیٹ وہ آپ کی سپورٹ تو کر سکتی ہے لیکن وہ ایکچول نہیں آپ کو بتا سکتی اور جب آپ نے ٹیلی شیٹ والے گھروں کو کم زیادہ کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تو آپ نے وہاں پہ ریزن بھی لکھنی ہے کہ اس کے گھر پہلے سو تھے تو آپ اسی ہو گئے ہیں تو ریزن کیا ہے یا اس کے پہلے اسی تھے تو آپ ایک سو دس کر دی ہیں اس کی آپ نے اکا دکا ٹیم کے پاس اگر آپ کا ایسی سیناریو بانتا ہے تو آپ اس کے آگے ریزن لکھیں گے اب سب سے زیادہ سپورٹ آپ کی کس نے کرنی ہے ٹیلی شیٹ نے آپ جو کل جائیں گے آپ کے سابقا روٹ میپ آپ کے پاس ہوں گے روٹ میپ میں آپ ترمیم کریں گے اور روٹ میپ میں کیا ترمیم کریں گے پہلی بات ہم یہ دو دکانے تھی اس گلی کے کونے میں ہیں ہم نے اس گار سے کام شروع کیا ہے ہم نے نہ ان دو دکانوں میں روٹ میپ میں شامل کیا ہے نہ اپنے پلان میں شامل کیا آپریشن پلان میں اب ٹیم یہ سمجھ دیا کہ یہ دو دکانے تو میری ذمہ داری نہیں ان دکانوں میں انہوں نے ترمیم کیا ہے اوپر ریش بنا لیا ہے جب آپ جاتے ہیں کہ اوپر ریش بن گیا تو وہ کہتے ہیں دے بے لو روٹ میپ اپریشن پنال بے لو یہ تھے تلیہی کوئی نہیں نہ تو سمجھ دیتا ہے آپ کے اس روٹ میپ میں وہ دو دکانے بنی ہوئی ہوں گی اس ٹیم کی جو ٹیم اس گلی میں کام کر رہی ہے موسیقی